DJP کو کتنا فائدہ ہوا ہے یا کانگریس کو یہاں تو پورا 90% پروفیٹ جا کے کانگریس اور RJD کو ہی ملا کانگریس کو پتا تھا RJD کا وہاں پہ زبردست مقام بنا ہوا ہے RJD والے خود بول رہے ہیں ابھی کہ کانگریس سے ہمارے کو لقصان ہوا ہے M.I.M سے نہیں ہے سیکلر پارٹی ہے سیکلر پارٹی تھی الحمدللہ ہے یہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے سیکلر پارٹی بول کے کانگریس بول رہی ہے ابھی DJ Ali اور KJ Ali کا جو مسئلہ ہوا ہم پہ بھی کیا ایک سیاست سیکلر دوران اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز آج ہمارے ساتھ Mr. سید مجاہد پاشا جی موجود ہیں جو پلکیشی نگر کانسٹوینسی کے AIMIM کے پریسیڈنٹ ہیں چلی ان سے بات کر Sir welcome to آپ کی آواز Sir AIMIM کو اور ویزدن کو ایک ایسا فلم کیا جا رہا ہے کہ وہ ووٹس کو ڈیوائٹ کرنے کی پارٹی ہے اور وہ BJP سے بھی ملی ہوئی ہے اور یہ پوری ایک کانسپیریسی پہلانے کا اجنڈا اس پارٹی نے اٹھائے گا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے السلام علیہ وآلہمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ کی آواز پر شکریہ آدھا کرنا چاہوں جنہیں نہ آج آئے اور یہ ہر سوال کا ایک ہی جواب جو بیہار میں ہوا اس پر ایلیگیشنز دال رہے ہیں کہ ووٹ کٹاؤ ہیں BJP سے ملے ہوئے ہیں اس کے لئے بہت بڑا خلاصہ کرنا چاہتے ہیں ہم تو دیکھئے 20 پر ایک سیٹ کانٹیش کیے تھے اس میں سے الحمدللہ پانچ سیٹ ہم نے جیتا ہے باقی کے جو بچے سولہ سیٹ سولہ سیٹ پہ دو BJP جیتی ہے بچے کے جو چھوڑہ سیٹ ہے پورا RJD اور کانگریز ہی جیتا ہے تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ BJP کو کتنا فیدہ ہوا ہے یا کانگریز کو یہاں تو پورا 90% پروفیٹ جائے کانگریز اور RJD کو ہی ملا وہاں سے تو ووٹ کٹاؤ کا کچھ دکھا نہیں ابھی کانگریز پہ آئے کانگریز بول رہی ہے کہ ووٹ کٹاؤ ہم لوگ ہیں ہم تو 20 پر ایک میں کیا تھے پانچ میں یہ جیت گئے الحمدللہ باقی کا جا کے کانگریز ستر پر ایک سیٹ کانٹیش کی تھی ستر پر ایک میں جا کے ونیس سیٹ خود کانگریز جیتی ہے باقی کے پچاس پر دو سیٹ میں ایک چار سیٹ ہم لوگ جیتے تھے وہاں پر پانچ سیٹ تو باقی کا جو چالیس پر سیٹ ہے وہ انڈیا کو اس پر جیت ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ اندازہ لگا سکتے کہ کون ووٹ کٹاؤ ہے کون ووٹ ڈیوائٹ کر رہا ہے چالیس پر سات سیٹ تو ہم نہیں لڑیتے بی جے پی سنگل لڑینا وہاں پہ پتا تھا کانگریز کو پتا تھا آر جی ڈی کا وہاں پہ زبردست مقام بنا ہوا ہے تو پھر ستر پر ایک سیٹ پہ کانٹریس کرنے کا کوئی بات ہی نہیں تھی کانگریز بیس ونیس جیتی ہے تو پچیس پہ کانٹریس کرنا تھا باقی کا صرف پورا آر جی ڈی کو چھوڑنا تھا آر جی ڈی والے خود بول رہے ہیں ابھی کہ کانگریز سے ہمارے کو لقصان ہوا ہے ایم آئیم سے نہیں ہے تو یہ سب فالتو کے بات ہیں کچھ بھی ووٹ کٹ آنے کے لیے ووٹ باتنے کے لیے نہیں آئے ہمارا حق ہے ہق کو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں کون ہے ہق کو لڑنے کے لیے صرف یم آئیم چھوڑے تو کوئی نہیں ہے اس کے لیے ہمارا حق مانگنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ election لڑے تو کیا بھی ووٹ کٹا ہو گئے کوئی ثابت کرو بولو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے صرف بولنے کے لیے بہت کچھ ہے ثابت کرنے کے لیے بولو ووٹ کٹا ہو ہے یہ ہے وہ ہے بول کے کانگریز کسی کو بھی آگے بڑھنا نہیں دینا چاہتی یہ ماشاءاللہ یم آئیم جا کے آج ہندوستان کے ہر شہر میں ہر سٹی میں آگئی ہے تو کانگریز کو ایک ڈر ہے کہیں ہم لوگ پیچھے نہ ہو جائیں تو ان کو allegations لگا رہے ہیں بی جے پی کی بی ٹیم ہے بول کے بس وقت نہیں ہے ایک اور allegation بھی ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم بہت ہی کمیونل ہے اور وہ سیکلرزم کو انکریج نہیں کرتی اور اس کی الہی اجنڈے ہیں جو visible link ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر ایک پارٹی اپنے مذہب سے جڑی ہے آئی سے تو ہم لوگ اپنے صدر تو نہیں بول رہے ہیں کہ ہم مسلم پارٹی ہیں بول کے انہوں نے سو بار نائشنل میڈیا میں بھی آ کے کہہ دیئے کہ ہم سب کی پارٹی ہیں ہماری سیکلرزم ہی ہماری پہچان ہے آئی سے کہیں دکھا دو آپ اپنے آسد صاحب کی یا آگبار صاحب کی سپیچوں سے کئی کمینل ریٹس ہو گئے کہاں پہ ہو گئے کہاں جانے کے لئے بہت سارے چیزیں ہیں دکھاؤ نا کیا ہو رہا ہے بول کے کہاں پہ کھڑ کے بول دیئے ہندو مسلمان الگ ہو جاؤ نہیں نا یہ ایک سبیدان کی بات کر رہے ہیں جو بابا صاحب امیٹ کارا کونسٹیوئنسن ہے اس کو لئے بات کر رہے ہیں وہ کمینل سیکلرزم کچھ بھی اس میں نہیں ہے سیکلر پارٹی ہے سیکلرزم پارٹی تھی الحمدللہ ہے یہ کہنے کے لئے بہت کچھ ہے کمینل لیے کر رہے ہیں دکھا دو نا دوہزار دو میں گجرات کا ہوا تب کیا اسد صاحب نے ہماری پارٹی بول کے کرائی کیا کرنا بول کے ملے گاؤں کا ہوا وہ بول کے کیا ہے دوہزار سات میں بینگلور میں ہوا کیا اسد صاحب بول کے کرائے نہیں نا یہ سوچ ہے اپنی آپ کی ابھی سیکلر پارٹی بول کے کانگریز بول رہی ہے ابھی ڈی جے ہلی اور کے جے ہلی کا جو مسئلہ ہوا سیکلر پارٹی کا اسمبلی جو ہے سیکلر پارٹی کا یہ نا یہاں پہ جو کانگریز لیڈر ہے کانگریز لیڈر جا کے سیکلر بول رہے ہیں سیکلر پارٹی کے اسمبلی میں یہ اتنا بڑا دنگا ہو گیا کیا کر لیے یہاں پہ کانگریز اپنے آپ کو سیکلر بول رہی ہے اپنے آپ کو سیکلر بول رہی ہے خود اکھنڈا سنیواز مورتی کا بھانجائی کیا ہے سب میں بہت دور جانا نہیں چاہ رہا ہوں اپنی جو ایریا ہے اپنی ایریا کا ہی مثال دینا چاہ رہا ہوں سیکلر پارٹی کا ہی بھانجائی سا کر دیا تو آپ ہی اندازہ لگلو کون سیکلر ہے کون کمینل ہے بول کے جب آپ دی جی حلی اور کی جی حلی کے بارے میں بتا رہے ہیں تو آپ کے پارٹی سے کیا سٹینز لیے گئے ہیں اب تک الحمدلی اللہ ہم لوگ تقریباً تقریباً ایک چالیس لوگ کے بیل کے لیے دالے ہیں الحمدلی اللہ اب تک میں ایک چار پانچ چھوٹنے والے بھی ہیں انشاءاللہ دعا کیجئے انشاءاللہ ہم لوگ بیل کے لیے ہر ایک چیز ہماری طرف سے جو بھی ہے جو بھی رفٹ کانٹ ہوئی ہے اب تک تو میرلی فور ہنڈر لوگوں کو ارسٹ کر لیا گیا ہے اسے بتایا جاتا ہے تو فور ہنڈر میں آپ نے سب فورٹی لوگوں کا بیل اپلیکیشن ڈالا ہے ہم نے تو اپل کیے تھے ہر ایک سے کہ آؤ ہمارے آفیز میں یا میم کی آفیز کو آؤ ہم لوگ دال کوشش کر رہے ہیں اپنے بھی ہمارے بھی لائیرز ہیں مگر جنہوں نے آگے آئے الحمدللہ ان کے ہر ایک اپلیکیشن ڈالے ہیں بیل کے لئے الحمدللہ ابھی بھی میں گزارش کر رہا ہوں جس کسی کو بھی ہمارے سے مدد ہونا ہے بے شک اپنی آفیز کو داؤ نہیں تو ہمارے کو کال کر ہم خود آئیں گے اپنی لائیر کی ٹیم کے ساتھ آئیں گے ہم کریں گے یہاں پہ بھی کیا ہے ایک سیاست چل رہی ہے جو لوگ آتے ہیں پہ دوسرے لوگ لے لیتے ہیں تو بہت لوگ برکے بھی نہیں آ رہے جہاں پہ قرارے قرارا لیں گے بلکے الحمدللہ ابھی چالیس آئے کے شاید انشاءاللہ چھوٹنے کے بعد ایک چار سو بھی آئیں گے اندر انشاءاللہ سر کمینگ بیک تو آر ٹاپک تو کیا اے آئی ایم آئی ایم آگے بھی ایسے ہی کام کرے گی یا پھر ایسے ہی ان کو بلیم آتے رہے ہیں جیسے بلیم آ رہے ہیں کہ بورٹ کٹ آؤ ہے تو آگے بھی الیکشنز ہونا ہے تو جب آگے الیکشنز ہوگا تو آپ کی سٹرٹیجی کیا رہے گی یہ بلیم کے بارے میں تو بولنے والے بولتے ہی رہیں گے عوام نہیں بول رہی ہے جو جس کا گھر چلا رہے ہیں جس پارٹی سے انہوں جب بلیم کرتے ہیں عوام تو بہت خوش ہے ان کے کاموں سے خوش ہے پارلیمنٹ لے لو اسمبلی میں لے لو الحمدللہ آج کوئی شخص پارلیمنٹ میں کھڑ کے کسی کے حق کے بارے میں بات کر رہا ہے بولے تو واسطہ دو دن ہوئی زی صاحب ہیں وہ بلیم تو رہیں گے اور کھڑا نہ اسمبلی یہ کہا بی بی ایم پی ایلیکشن ہے تہرانہ یا کھڑا نہ یہ سب ہمارے دارو سلام کا فیصلہ ہے وہ انشاءاللہ آنے کے وقت میں بتائیں گے thank you so much for further updates please do subscribe آپ کی آواز میں سید نوران